موٹی طور پر ہم بڑتی عمر کو بڑتی سمجھداری کے ساتھ جوڑ دیں میرا مطلب ہے یہی ہونا بھی چاہیے لیکن واسطہ میں عمر اور گیان کے بیچ کوئی سیدھا سمبند نہیں ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے بہت سی چیزوں کو جاننا ایک بات ہے گیان ہونا پوری طرح سے دوسری بات ہے اور یہ جاننا کہ اس گان کا کیا کرنا ہے ادھان کیلئے آپ سمارٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایموشنل انٹیلیجنسی کی کمی ہو سکتی ہے آپ اتیدھک بدھیوان ہو سکتے ہیں پر پھر بھی لوگوں کی بہانناوں کو سمجھنے میں استیتیوں میں انتدرشتی رکھنے میں اور آوشکتہ پڑھنے پر کرونا دکھانے میں آپ اسفل ہو سکتے ہیں تو یہاں ایک پرشن ہے آپ اور میں گیان میں کیسے بڑھتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے جو ہم سبھی کو خود سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں آپ جانتے ہیں کہ ادھکان چیزوں کی طرح گیان ابھیاس کے ماندھیم سے آتا ہے بائیول میں لکھا ہے یاکوب کی پتری اس کا تیسرا ادھائی تیرہ بچن میں کیا تم میں سے کوئی سچمچ بدھیمان اور سمجھدار ہے اور پھر آپ کو صحیح طریقے سے جی کر اپنی سمجھداری دکھانی چاہیے آپ کو وہ کرنا چاہیے جو ونمرتہ کے ساتھ اچھا ہو گیانی ویکتی آنکار نہیں کرتا بدھی اور سمجھ ماسپیشیو کی طرح ہیں جن کا ہم بیعیام کر سکتے ہیں اس کے دوارہ کشمتہ یا تو مضبوط یا پھر کمزور ہو سکتے ہیں ہم باستہ میں بدھیمان اور سمجھدار کیسے بن سکتے ہیں صحیح جیون جینے کے دوارہ ہر دن بینا شیکھی بگارنے کے بس اچھا کرنا رشنسہ کی اپیکشا کیے بینا دینتہ سے بس قدم در قدم اچھا کرنا آپ کے جیون میں اس سمیں کون چاہتا ہے کہ آپ ان کے لئے اچھا کریں وہ کون ہے جسے بس تھوڑی سیدھایا یا سرہانہ کا ایک شبد یا مدد کی ضرورت ہے آج یہاں اور ابھی جب ہم خود کو ونمر کرتے ہیں اور ان کے لئے اچھا کرتے ہیں اسی سمیں ہم گیان میں بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی